مارکٹنگ ہماری زندگی کا حصہ ہے اور روزانہ ہمارا کسی نہ کسی طریقے سے اس سے سروکار رہتا ہے کسی بھی کاروبار کی کامیابی کی بات کی جائے تو اس کے پیچھے بھی مارکٹنگ کا بنیادی ہاتھ ہوتا ہے ورلڈ مارکٹنگ سمٹ یہ ایک سمٹ ہے جو کہ فروری میں چوبیس اور پچیس فروری پاکستان میں ہوگی مارکٹنگ کے اصولوں اور تھیوریز کو استعمال کر کے پاکستان کا جو ایمیج ہے اس کو بہتر کرنے کے لیے یہ سمٹ منقض کی جا رہی ہے پاکستان میں اور ہم نیٹورک اس پروجیک میں ورلڈ مارکٹنگ سمٹ کا میڈیا پارٹنر ہے اب یہ ورلڈ مارکٹنگ سمٹ ہے کیا کس طرح یہ کام کرے گا اور کیسے پاکستان کے ایمیج کو بہتر کرے گا اس پر ہم بات کریں گے سی ایو ہیں ورلڈ مارکٹنگ سمٹ کے ہمارے ساتھ سید محمد رضا صاحب سلام علیکم علیکم السلام رضا یہ بتائیے کہ یہ جو ورلڈ مارکٹنگ سمٹ ہے یہ پاکستان میں جو ہو رہی ہے اس میں کیا ایکٹیوٹیز ہوں گی اور پاکستان کو کیا فائدہ ہوگا دیکھیں بیسیکلی تو اٹس ان انٹرنیشنل ایونٹ جو کہ پچھلے گیارہ سال سے بائیس ملکوں میں منقت کیا جا چکا ہے اور ریگلرلی یہ گروہ کر رہا ہے اس سال it is happening in 25 countries worldwide 2020 کے اندر اس کو جو کیا جا رہا ہے so it is coming to پاکستان for the first time اور ہم لوگ اس کی جو جنرلی when they come to a country they ask کہ آپ وہاں پہ theme کیا رکھنا چاہتے ہیں اور what is the theme which we want to follow تو جب ہمارے سے انہوں نے بات کی تو ہم نے انہیں ایک ہی theme بتائی that was کہ مارکٹنگ پاکستان because normally مارکٹنگ سے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ہم لوگ مارکٹنگ is just products and services کو بیچنے کا کام ہے whereas we believe جو ہمارے اس کے مارکٹنگ سمیٹ کے موجود ہیں Dr. Philip Kotler ان کا بھی یہی خیال ہے کہ مارکٹنگ is not just selling products and services بلکہ ideas کو بیچنا concepts کو بیچنا thoughts کو بیچنا لوگوں کے mindset کو change کرنا that is what marketing is product development تو basic idea سے ہی ہوتی ہے idea ہی generate ہوتا ہے so in this case جو ہماری theme ہے we are taking product جو ہم لے رہے ہیں that is Pakistan and the marketing which we are going to do is marketing Pakistan ہم پاکستان کو as a product پاکستان کو as a brand پاکستان کے لوگوں کو as you know the ultimate consumer and the ultimate producer دونوں کے طور پر مارکٹ کرنا چاہتے ہیں تو یہ اب کیسے کریں گے آپ لوگ پاکستان کو مارکٹنگیں جس میں ہم نے کافی اس کا elaborate ہمارا پلان ہے جنرلی جو سمیٹ پوری دنیا میں ہوتا ہے مختلف ملکوں کے اندر اس کے اندر corporate sector کی involvement ہوتی ہے ساتھ academic sector بھی تھوڑی بہتی involvement ہوتی ہے ہم نے اس کا جو تھوڑا broaden اس کو ہم نے کیا ہے اس کے اندر ہم نے corporate sector کی involvement بھی ہے اس کے اندر government کو بھی ہم invite کر رہے ہیں اس کے اندر ہم academic sector کو کافی heavily invite کر رہے ہیں in addition to that ہم SME sector کو کافی زیادہ push کر رہے ہیں کس کے اندر آئیں we have already ہمارے MOUs sign ہوئے ہیں chambers of commerce کے ساتھ اور مختلف اداروں کے ساتھ پورے پاکستان کے اندر الحمدللہ اور ان سب کو ہم لے کے ساتھ چل رہے ہیں so in doing that ہم نے اس کے اندر پھر کیا کہ we understood کہ پاکستان کے اندر the youth is the basic thing which is going to bring about the change change لے کر آئے گی لوگوں کے روئیے کے اندر اور لوگوں کی approach کے اندر towards the overall image of the country so اس کے لیے ہم نے universities کو target کیا اور اس کے علاوہ ہم نے SME sectors کو target کیا وہ سب آپ کے event میں آئیں گے وہ سب ہمارے event میں آئیں گے اب ان کے لیے ہم نے کیا کیا ہے کہ we have created three sub events one of them is called marketpreneurs اس کا basic concept کہ start-up companies کافی trend ہے پاکستان میں ماشاءاللہ کافی start-up companies بن رہی ہیں اور الحمدللہ it is good to see کہ کافی سارے events بھی ہوتے ہیں start-up companies کے لیے but ہم نے ایک study کی تو اس سے میں یہ پتا چلا کہ start-up companies mostly start-up companies جو ہیں وہ within three to four years of operations کے بعد وہ close down ہو جاتی ہیں یا ان کے operations shrink ہو جاتی ہیں اور وجہ کیا اور اس کی basic وجہ یہ ہوتی ہے کہ products بہت اچھے ہیں لوگ کے پاس but لوگ کو یہ نہیں they don't focus on the marketing of the product یعنی کہ بیچنا نہیں آتا بیچنا نہیں آتا چیز اچھی وہ والی بات ہو گئی چیزیں بہت اچھی ہیں کسی کے پاس مٹی ہوتی ہے اور اس کو سونا بنا کے بیچ دیتے ہیں اور کسی کے پاس سونا ہوتا ہے وہ اس کو نہیں بیچ پاتے ہیں ایک تو یہ entrepreneur start-ups کے لیے start-ups کے لیے ہم نے بنایا اس کے لیے یہ کر رہے ہیں اس میں ایک جو چیز میں بتا تھا چلوں for the audience as well کہ ہم نے اس میں 50 booths create کر رہے ہیں in the summit ہمارا summit is happening in february اور اس میں ہم جنہ convention center میں اس کو کریں گے so these 50 booths are complimentary for the start-up companies they have to apply through a comparative format اور اس میں we want to ensure ہم چاہ رہے ہیں کہ پورے پاکستان سے representation ہو we already have MOU signed with University of Bennu Malakand Azad Kashmir ناست فاس بڑی بڑی university سالوں کے ساتھ ہیں but we have gone to کوئٹا ہم چترال گلگت سند یہ تو بہت اچھی بات ہے we are going everywhere الحمدلللہ اور ہمیں بڑا اچھا response مل رہے ہیں ساری universities کی طرف سے so ان کی طرف سے ان کو representation mandatory مل جائے گی so what we are trying to focus is کہ جو کسی علاقے کے problems ہیں کوئٹا کے اگر بچے ہیں تو they should find jobs and they should create opportunities in کوئٹا ٹھیک ہے اور اس سے ان کے علاقے کے problems جی بالکل ایسی because we often ہم اپنے سیمینارز میں بھی بات اکثر کہتا ہے کہ پاکستان is a country کہ میں بھی وہاں پہ کہیں کہ یہاں پہ job opportunities کم ہیں تو we say کہ ہاں yes it is possible کہ job opportunities کم ہیں but job seeking opportunities کم ہیں job creation opportunities بہت زیادہ ہیں تو job creation کی طرف بھی youth جو ہے وہ کبھی کبار ایسا ہوتا ہے کہ risk takers اگر ہوں گے تو وہ جائیں گے اگر risk نہیں لینا چاہتا تو کوئی اپنی investment بھی اس کے نہیں کرے گا اس میں ایک چیز یہ بھی آ جاتی ہے کہ marketing teaches you how to subvert that risk as well because آپ marketing studies کرتے ہیں آپ marketing feasibilities کرتے ہیں this becomes part of آپ کے سارے سسٹم کا حصہ بن جاتی ہے اور یہی چیز ہم انہیں سکھانا چاہتے ہیں so we want to take those 50 companies from all over Pakistan and all over Pakistan it will not be going to be کہ صرف یہ اسلامباد Lahore کراچی الحمدللہ ہر جگہ سے آئیں گی اور نہ صرف ان کو وہاں promotion ہوگی بلکہ ہمارے جو international speakers آ رہے ہیں کافی مشہور professors ہیں سارے بڑے بڑی انہیں speakers جی ڈاکٹر فیلپ کٹلر ہے وہ تو ایک نام ایسا ہے جس نے marketing کی کتاب پڑھا ہے جس نے بزنیس marketing سب کچھ پڑھا ہے اس کو یہ نام یاد دکٹر مارٹ Oliver ہے he's a very famous professor from Switzerland Dr. Moran surf he's a neuromarketer an ex hacker converted to a marketing guy تو ماشاء اللہ ان کا بہت زیادہ آج کل پوری دنیا میں چل رہا ہے اس کے علاوہ Laura Reese ہے she's Reese and Reese corporation کی CEO بھی ہے and she's regular on CNN اور Dr. Louise Mathienio ہے Dominic Henson ہے ان میں سے جو Louise Mathienio ہے انہیں tourism marketing پر بہت زیادہ کام کیا ہے so he's written books on tourism marketing ان کا تو پاکستان کو بہت فائدہ ہو سکتا ہے جی بالکل 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 یہ سارے speakers آئیں گے اور ہمارے جو companies ہیں وہ speakers سے direct sessions بھی ہم ان کے کروائیں گے سمیٹ کے اوپر ہمارا سمیٹ دو دن کے اوپر ہے فرس دی is ان convention center the second day is a corporate event second day جو ہمارا فاسٹ میں ہے فاسٹ میں رہے ہیں یونیورسٹی کے اندر اور وہاں پہ ہمارے speakers اور سب لوگ اکیڈیمیا کے ساتھ زیادہ انٹریکٹ کریں گے اور ساری 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 ہمارے پاس وقت کے لئے میں صرف یہ چاہ رہا تھا کہ آپ نے ایک ایریا پتایا جو اس کے کیس میں تو سی ایس آر کے پورشن میں آ جاتا ہے بٹ ہم نے اس کے لئے ایک ایویٹ کیا ہے جو ہمارے سوسائیٹی کے پرولمز ہیں جو دیلی بیسیس پر دیکھتے ہیں جو سوشل پرولمز ہم دیلی فیس بھی کرتے ہیں ان کے سلوشن کے لئے انویویٹی مارکٹنگ ہم کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے what we have identified as a tool is the social media so آج کل ہماری youth اور in fact ہر کوئی involved ہوا ہے everybody is involved in watching statuses on ویٹس اپ ٹک ٹاک اور سنیپ چیٹ اور یہ سب اپلیکیشن بہت زیادہ یوز ہوتی ہیں so why not use that as a platform اس کو پلیٹ فرم ہم اس کو use کریں انشاءاللہ اور تیسری چیز جو ہے that is industry academia and government collaboration that is called triple helix innovation اس کو کہتے ہیں اور اس کے لئے ہم سارے سیکٹرز کو انوایٹ کریں کہ گورنمنٹ بھی آئے اکیڈیمیا بھی آئے اور corporate سیکٹر اور انڈسٹرل سیکٹر بھی آئے اور ہم لوگ problem solving ورکشوپ کریں اور ان ورکشوپ کے ثرو جو true innovation ہے اس کو کریئیٹ کیا جائے اور اس میں ہم لوگ SME سیکٹروں بھی انشاءاللہ انوایٹ کرنے بہت شکریہ سید محمد رضا صاحب ایک ایسا ایونٹ ہے پہلے تو یہ سن کر کہ پاکستان میں ہو رہا ہے پہلی مرتبہ پھر پاکستان کو ایک برینڈ بنا کر دنیا کے سامنے لانے کی بات ہو رہی ہے وہ ہے سب سے اہم بات جس سے ہر پاکستانی کو فائدہ ہوگا شکریہ آپ شکریہ